اسلام علیکم فرینڈز اگری کلچر آن لائن کے ساتھ میں ہوں فروخ اجاز اور آج کی وڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے لیسن کی اس ویرائیٹی کے حوالے سے جو کہ کسانوں کو کروڑ پتی بنا رہی ہے اور یہ بھی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ یہ کروڑ پتی بنانے والی لیسن کی ویرائیٹی جو ہے وہ چوری بھی ہو گئی ہے تو بہت دلچسپ کہانی ہے آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ تمام تار ڈیٹیلز شیئر کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو اس ویرائیٹی کے حوالے سے تھوڑا سا انٹرڈکشن دیتا چلوں کہ یہ لیسن کی کون سی ویرائیٹی ہے جو کہ کسانوں کو اور کاشتکاروں کو کروڑ پتی بناتی جا رہی ہے اور اس کے بعد اس کی چوری کے حوالے سے بھی ہم ڈسکس کریں گے تو فرینڈز یہ ویرائیٹی ہے نیشنل اگری کلچر ریسرچ سینٹر اسلام آباد کی تیار کردہ اور اس کا نام ہے نارسی جی ون نارسی جی ون دو ہزار اٹھارہ میں نیشنل اگری کلچر ریسرچ سینٹر نے لیسن کی ویرائیٹی تیار کی تھی اور اس کی پیداوار بہت ہی زیادہ ہے اور پیداوار زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ دو سے تین سالوں میں کسانوں میں بہت ہی زیادہ پاپولر ہو گئی ہے اور اس لیسن کی بہت ہی زیادہ ڈیمانڈ اس مارکیٹ میں بن چکی ہے جو سرکاری ریٹ ہے نیشنل اگری کلچر ریسرچ سینٹر کا وہ تقریباً آٹھ سو روپے فی کیجی اس لیسن کا ریٹ ہے جبکہ اوپن مارکیٹ میں اسی لیسن کا ریٹ نی آرسی جی ون کا چار ہزار روپے کیجی جو ہے اس میں فروخت ہو رہا ہے اور اس کی جو آمدنی کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس کی پیداوار دھائی سو من فی ایکڑ ہے یعنی کہ آٹھ کنال میں آپ دس ہزار کیجی جو ہے وہ لیسن پیدا کر سکتے ہیں اور اسی وجہ سے اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہائی ہو چکی ہے اور ڈیمانڈ اور سپلائی کے گیپ کی وجہ سے جو کاشتکار ہیں وہ بہت زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں اس لیسن میں اور اگر آپ ایک اکڑ کی آمدنی دیکھیں تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ ایک اکڑ میں کاشت کرتے ہیں تو دھائی سو من فی اکڑ کے حساس اگر سرکاری ریٹ کے تناسب سے بھی دیکھا جائے تو آٹھ سو روپے سے اگر آپ ملٹی پلائی کرتے ہیں تو یہ اسی لاکھ روپے فی اکڑ بنتا ہے اور اگر آپ اوپن مارکیٹ کے ریٹ کے ساتھ اس کو ملٹی پلائی کریں دھائی سو من فی اکڑ کو تو یہ چار کروڑ روپے فی اکڑ آمدنی بنتی ہے تو جن کسانوں نے شروع کے دنوں میں آج سے دو تین سال پہلے لے کر اس کو کاشت کیا اور اس کو ملٹی پلائی کر کے اس کا سیڈ تیار کیا تو وہ اس وقت کروڑ پتی ہو چکے ہیں آپ ہو سکتا ہے کہ بلیو نہ کریں لیکن جو کسان اس کو کاشت کر رہے ہیں اور جو اس کی کاشت میں دلچسپی لے رہے ہیں وہ یقیناً اس بات سے آگاہ ہیں کہ اس لیسن میں کتنا زیادہ پوٹینشل ہے اور اب بات ہم کر لیتے ہیں اس لیسن کی چوری کے حوالے سے کہ یہ لیسن کی چوری کا کیا معاملہ ہے تو یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ نیشنل ایگری کلچر ریسرچ سینٹر نے یہ بیج تیار کیا تھا اور چونکہ نیشنل ایگری کلچر ریسرچ سینٹر ایک سرکاری ادارہ ہے اور وہ کنٹرول ریٹ پر یعنی کہ آٹھ سو روپے فی کیجی میں اس کا بیج جو ہے وہ کسانوں کو فراہم کرتا ہے تو اوپن مارکیٹ میں اس کا ریٹ چار ہزار روپے فی کیجی تھا تو کسانوں کی جانت سے بہت زیادہ اپلیکیشنز آئی ہوئی تھی نیشنل ایگری کلچر ریسرچ سینٹر کو کہ انہیں اس لیسن کا بیج جو ہے وہ فراہم کیا جائے لیکن آج سے کچھ دن قبل میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وہ لیسن کا بیج جو ہے بہت بڑی مقدار میں چوری ہو گیا ہے اور اس پر نہ صرف پارلیمنٹ نے بھی ایکشن لیا ہے اور نیشنل اسمبلی کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے فوڈ سیکیورٹی کی اس نے ایک خصوصی میٹنگ بھی کی ہے اس حوالے سے اور نیشنل ایگری کلچر ریسرچ سینٹر کے حکام سے اس پر جواب تلبی بھی کی ہے نیشنل ایگری کلچر ریسرچ سینٹر کے حکام نے جو بریف کیا ہے قومی اسمبلی کی سٹینڈنگ کمیٹی کو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک لیسن کی چوری پر جو ہے وہ ایک کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی گئی تھی جس نے تحقیقات کے بعد چار افسران کو موطل کر دیا ہے جن میں ہارٹی کلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر بھی شامل ہیں تو ان چار لوگوں کو فیلال موطل کیا گیا ہے لیکن ابھی تک یہ معلوم نہیں ہوا کہ لیسن گیا کہاں ہے تو یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایف آئی اے کو بھی انوالف کر لیا گیا ہے اب اس کی تحقیقات کے لیے اور ایف آئی اے بھی انویسٹیگیٹ کر رہا ہے کہ یہ لیسن کہاں گیا ہے کیونکہ جو نیشنل اسمبلی کی سٹینڈنگ کمیٹی ہے نیشنل فوڈ سیکیورٹی کی اس کے چیئرمن کی جانے سے جو آداد و شمار بتائے گئے ہیں وہ کافی حران کن ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً تیرہ کروڑ روپے کا جو سیڈ ہے وہ غائب ہوا ہے یعنی کہ اوپن مارکیٹ میں اس کی ویلیو تیرہ کروڑ روپے بنتی ہے اور انہوں نے بھی نیشنل ایگری کلچر ریسرچ سینٹر کے حکام سے یہ کہا ہے کہ فوری طور پر اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے صرف جو افسران کو معتل کرنے سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا بلکہ وہ سیڈ واپس آنا چاہیے جو کہ چوری ہو گیا ہے اس حوالے سے کافی زیادہ تحقیقات ہو رہی ہیں تو مزید بھی جو تحقیقات سامنے آئیں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو یہ آج کی وہ سٹوری تھی جو کہ کروڑ پتی بنانے والے لیسن کی چوری کے حوالے سے تھی مزید بھی آپ کے اس لیسن کے حوالے سے کچھ کوئسٹن ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ان سوالوں کے آپ کو جواب دیں نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ